دربار میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے جو اندر کے بھیتی ہیں ان کو ہر چیز کا بتاؤتا ہے اور یہ ہر اس کاروبار کو جانتی ہے جو دربار کے نام پر وہاں پر ہو رہا ہے اس ماہ آپ دربار کیسی آئیت میری بابی نے مجھے ادھر بیچا تھا کتنے پیسوں میں بیچ کر گئی دو تین لاکھ سرم کتنی عمر چھ سال تھی مجھے بتاؤ یہاں پر اور کیا کیا کچھ غلط کام ہوتا ہے کبھی کام پر جا کے بیٹھ جاتی ہے اس کا بتا لگ جاتا ہے اشیاد پر کیسے لگاتے ہیں لڑکیوں بیٹھی ہوتی ہیں وہ پھر اپنی طرف کر لیتے ہیں ان سے دوستی کرتے ہیں پھر جو آپ نشہ کرتے ہیں ان کو کرواتے ہیں اور وہ نشہ کر کے ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں اور ناملازم کچھ کرتے ہیں ملازم خود کرتے ہیں کوئی اچھی سی لڑکی ہوتی ہے ان سے کرتے ہیں خلی ملازموں کو پیش کی جاتے ہیں مار کے بھی لے جاتے ہیں کچھ لڑکیوں کو چپیڑے مار کے لے جاتے ہیں میری بابی نے مجھے ادھر بیچا تھا کہا سے آئی تھی آپ کی بابی آپ گنہیں میری بابی کراچی سے کراچی سے آپ کو یہاں پر بیچنے کیلئے لائٹی بیچنے کیلئے لائٹی میری امی ابو فوت ہوتوں میں فوت ہو گئے تھے آپ کے امی ابو کے فوت ہونے کے بعد بیچا کیایا کتنے پیسوں میں بیچ کر گئی دو تین لاکھ میں بیچ کر گئی تو آپ پتہ لگا کہ وہ بیچ کر چلی گئی ہے یہ کس طرح پتہ لگا بس چھوڑ کے چلی گئی تپریسر بتا لگیا بیچ کے چلی گئی جنہوں کے پاس بیچا تھا انہوں نے ہی بتایا تھا انہوں نے ہی بتا دیا تھا اس نے کتنی عمر تھی چھ سال تھی اور اب کتنی عمر ہے اٹھارہ سال عمر ہے کافی سال ہو گئے آپ کو چودہ سال ہو گئے ہیں اتنی ہو گئے ہیں تو یہاں پر جو جو کچھ ہوتا ہے کس طرح سے گزارہ کیا کس طرح رہی ہو لوگوں کو کس طرح سے فیس کیا اتنی چھوٹی سی عمر میں بس لوگ کہتے تھے میں جاتی نہیں تھی جنہوں نے آپ کے پیسے دیئے تھے وہ تو زبردستی کرتے ہوں گے آپ کے ساتھ ہاں مارتے تھے میں کہتے تھے مرسد غلط کام کرو مارتے تھے پڑ میں نہیں کرتی تھی میرے پر گرم پانی پھینکتے تھے میں نہیں کرتی تھی تو پھر مجھے کہتے تھے یہ کام کرو گھر کا کام کرو پھر میں گھر کا کام کرتی تھی مجھے پتو یہاں پر اور کیا کہ کچھ غلط کام ہوتے ہیں ہم لوگ بظاہر آتے ہیں ہم لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ کو تو ہر چیز کا پتہ ہوگا ادھر لڑکیوں کے ساتھ غلط کام بھی ہوتا ہے اور لڑکیوں کو بیچا بھی جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہاں پر بیچتے ہیں لڑکیوں کو سندھ ہیدر آباد میں جا کر بیچتے ہیں یہاں پر کیوں نہیں بیچتے لاہور میں حجاب میں یہاں پر ان کے جانے والے ہوتے ہیں کیونہ وہ ادھر کی رہنے والی یہ ادھر وہیں اもの نہیں یہ کہاں سے آتی ہیں لڑکیاں جو ان کو مل جاتی ہیں اپنے گھر سے بھاگ کے آئی ہوتی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگ کے آئی ہوتی ہیں اور وہ پیسے جب ان کے باز قتم ہو جاتے ہیں وہ درباد پر ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ لڑکی ومیرہ بھی چھوڑہ جاتے ہیں جن کی وجہ سی آئی ہوتی ہیں جن کی وجہ اور واپس گھر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا گھر جانے کا کان سے راستہ ہو دو تین سال ہو چکے ہوتے ہیں گھر جائے مابا مارڈا لیں گے دردر کی وجہ سے وہ گھر جاتے ادھر ہی اپنی زندگی بڑھوال کر لیں یہاں پر کون لوگ ہیں اس ٹائم ہر طرف کتوں کی طرح پھیر رہے ہوتے ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے لڑکی کو سونگ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی لڑکی کا پانی ہے سارے ادھر ہوتے ہیں کوئی ادھر ہوتا ہے سب کی نظر ہوتی ہے کون سی لڑکی اس طرح سے بیگ وغیرہ لے کر آئی ہے تو پکڑ لو اسے ہاں وہ نئی لڑکی آئی ہوتی ہے کبھی کام پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے کبھی کام پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اس کا پتہ لگ جاتا ہے منشیات پر کیسے لگاتے ہیں لڑکیوں کو نشے پر وہ بیٹھی ہوتی ہیں وہ پھر اپنی طرف کر لیتے ہیں ان سے دوستی کرتے ہیں پھر جو آپ نشہ کرتے ہیں ان کو کرواتے ہیں اور وہ نشہ کر کے ان کے ساتھ گلت کام کرتے ہیں ان کو نید آ جاتی ہے جیسے نشے کی گولی ہوتی ہے وہ کھاؤ اور انسان کو نید آ جاتی ہے ویسے نشے سے نید آ جاتی ہے انسان کو تو وہ گلت کام کرتے ہیں ان سے یہاں پر ارد کے ارد بھی کوئی اٹے بنے ہوئے ہیں ہاں پتہ نہیں کافی بنے ہوئے وہ بھی دربار کے سامنے ہی بنے ہوئے ہیں اور نہ ملازم کچھ کرتے ہیں اور نہ کوئی ایسا سب جیسے کر رہے ہیں ملازم ان سے ڈرتے ہیں پیسے لیتے ہیں ان سے وہ لڑکیوں کے ہلپ نہیں کرتے ہیں جبکہ لڑکیوں کے زبردستی ہو رہی ہوتی ہیں ہر لڑکی تو اپنی مرضی سے کہ سب کچھ نہیں کر رہی ہیں ملازم خود کرتے ہیں جو اچھی سی لڑکی آ جاتی ہے خود کرتے ہیں ان سے جو نشہ پہ بھی لگی ہوتی ہے پھر بھی کوئی اچھی سی لڑکی ہوتی ہے ان سے کرتے ہیں ملازموں کو پیش کی جاتی ہے ہاں کیوں کہ وہ ان کو کچھ کہیں نہ جو نشاہ وغیرہ کرتے ہیں کتنے پیسوں میں لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے یہاں پہ پورا پورا گروپ بنا کے لے کر جاتے ہیں یا بس ایک دو لڑکیاں ملی اور چلے کے بھی ملی یا چلے گے کیوں دو تین لاکھ پر کہنا بہت آسان ہوتا ہے اور بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے کیا منڈی لگتی ہے لڑکیوں کی لڑکیوں کی جیسے جانوروں کی منڈی لگتی ہے بیسے اور وہاں سے لوگ آ کر خرید کر لے جاتے ہیں کوئی گلت کام کے لیے لے جاتے ہیں جیسے مطلب کہ چکلہ ہوتا ہے وہ لوگوں نے ادھر زیادہ تر وہ ہی ہے آپ کبھی گئی ہو وہاں تک مجھے ادھر ہی تو بیچا گیا تھا آپ کو ادھر ہی بیچا گیا تھا تکے کھاتے کھاتے گیا تک میں ادھر سے باگ کیا ہی تھی ادھر دھوڑ پہ چھوٹی سی ہو لیکن آپ کے تجربے بہت تیز تو بہت ہوگی آپ جوان لڑکی آپ کو بھی تنگ کرتے ہی ہوں گے سارے ہی آپ گنڈیوں وہاں کے بہت تنگ کرتے ہیں کیا کرے پھر ان کو گالی دینی پڑتی ہے پھر جا لڑکیوں نے بلیڈز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں ہاں اسی لیے اپنی سیفٹی کے لیے رکھے ہوتے ہیں ان لوگوں نے کہ ہمیں کوئی بھی کہے گا مرسد گلت کام کرو تو ہم ان کو روک ساگے مار مرکے بھی لے جاتے ہیں مار کے بھی لے جاتے ہیں لڑکیوں کو چپیڑے مار کے لے جاتے ہیں کچھ کوئی بھی نہیں ہوتا کبھی پولیس کو بلایا ہے اپنے بچاؤ کے لیے کبھی وان فائی وغیرہ پہ کال کیا ہاں کیا کوئی بھی نہیں آتا انہی سے ہی پیسے لے کے انہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں لڑکیاں جو گھر سے بھاگ کر آئی ہوتی ہیں آپ تو یہاں کی بھیتی ہو آپ نے تو ان لڑکیوں کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں ہیں کوئی پیغام دے نا ان لڑکیوں کو ہاں کیا کہ آپ اپنی جان چھوڑوا کے واپس آ جاؤ واپس مطلب گھر یہ نہیں کہنا ان کو کہ اپنے گھر ہی رہا کرو بھاگ کے نہ آیا کرو تو وہ تو کتنی بارکا ہے کنی کو گھر بھی بھی جائے پھر وہ بھاگ کے پھر واپس آ جاتی ہیں کیوں ان کو عادت ہو جاتی ہے پھر نیگی تو پھر وہ واپس ہی آ جاتی ہیں ہاں یہ اندازہ کر لیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ منت مرادوں کے لئے آتے ہیں لیکن یہاں پر ایک الٹی گنگا بے رہی ہے یہاں پر جو جہان کا دو نمبر گام ہے اس کے سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے یہ یہاں کی پیتی تھی اس لئے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے اس کے تھینک پول ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کا وہ ساری باتیں بتائی ہیں جو یہاں پر ہو رہی ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ سب سے بڑا ظلم تھا اور اپنے لئے نہیں بول سکی ان لڑکیوں کے لئے بھی نہیں بول پا رہی ہے کیونکہ جو مخالف لوگ ہیں وہ بہت طاقتور ہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ